قیس بن ابی حازم نے یہ روایت کیا ہے وہ کہتے ہیں التقا ابو بکر و علی رضی اللہ عنہما جمعیہ آپس میں ملاقات ہوئی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہوں کی اور حضرت مولا علی رضی اللہ عنہوں کی تو کتنا خوبصورت ماحول ہوگا یہ لفظوں میں اس کی منظر کشی ہے کہتے ہیں فَتَبَسَّ مَا أَبُو بَكْرٍ رضی اللہ عنہو فی وجہِ علی رضی اللہ عنہو حضرت مولا علی رضی اللہ عنہوں کو دیکھتے ہی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہو مسکرا پڑے تو یہ ہے سچی یاری اور سرکار کی نسبت سے سچی دوستی اور آپس میں محبت کا گہرا تعلق کہ ابھی مزید گفتگو نہیں ہوئی دیکھتے ہی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہو جب مسکرائے فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ رضی اللہ عنہو مَا لَكَ تَبَسَّمْتَ فِي وَجْهِ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھ لیا کہ اے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا یہ سبب کیا ہے کہ آپ مجھے دیکھتے ہی مسکرا پڑے یعنی مسکراہت اتنی قریب تھی کہ ابھی گفتگو ہوئی نہیں مسکراہت کا ظہور پہلے ہی ہو گیا ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اس کا سبب کوئی پہلے موجود ہے یعنی اگر بات چیت کر کے میں کوئی بات کرتا پھر تم مسکراتے تو وہ مسکرات تھی میری بات پر مرتب ہونے والی لیکن یہ دیکھتے ہی جو مسکرات فوراں چھلک پڑی ہے تو پتا چلا کہ اس کے نیچے کوئی سبب بہت رہے اور یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھ رہے تھے کیونکہ مسکراہت کی بھی کئی قسمیں ہیں ایک ہوتا ہے وہ ہنسنا جو تدہیق امیز لہجے میں ہو اور ایک وہ ہے مسکراہت تبسم جو کسی کی محبت اور تازین اور پیار کے لیے ہے تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادائے مسکراہت کو دیکھ رہے تھے کہ یہ محمود مسکراہت ہے اس کا کوئی باعث کتنا محمود ہوگا آپ نے فرمایا کہ کس وجہ سے آپ مجھے دیکھتے ہی مسکرائے ہیں فَقَالَ لَهُ دیکھیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے سنت کے رنگ میں رگے ہوئے یہ جن کی مسکراہت کے پیچھے کوئی سنت ہے جن کی مسکراہت کے پیچھے شریعت ہے جن کی مسکراہت کے پیچھے کوئی سبب ہے شریعت اور دین کا جس کی بنیاد پر یعنی ہر ہر ادا کے اندر کس انداز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو انہوں نے محفوظ رکھا ہے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں بھی ایک حدیث کا حوالہ دیا کہ میں مسکراہ ہوں اور دیکھتے ہی مسکراہ اس لئے پڑھا ہوں کہ حدیث کی وجہ سے تیاری تو پہلے ہی تھی مسکرانے کی تو دیکھتے ہی فوراً مسکراہت کا ظہور ہو گیا سمیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولو میں نے اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کو یہ فرماتے سنا ہے یعنی کسی کے ذریعے سے مجھ تک حدیث نہیں پہنچی میں خود گواہ ہوں یہ یعنی حدیث مرفوع متصل سمیتو سب سے مضبوط انداز ہے حدیث کو روایت کرنے کا اگر تا ان رسول اللہ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار سے یہ مربی ہے تو پھر ہو سکتا ہے کسی اور نے سنا اس سے کسی اور نے سنا اس سے کسی اور نے سنا پھر مجھ تک بات پہنچی یا کہ کسی ایک نے سنا یہ کئی اعتمال ہو سکتے ہیں یا یہ ہے کہ ڈریکٹ میں نے آپ سنا سمیتو نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے یہ سنا ہے لا يجوز احد السراط الا من کتب له علی بن ابی طالب الجوازہ کہ میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے یہ سنا ہے کہ پل سرات سے وہی پار ہوگا جسے علی المرتضی رضی اللہ عنہ گزرنے کی ٹکٹ عطا فرمائے گا مقام اہل میں مقام اہل میں تو یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دماغ میں کیسی رچی بسی ہوئی ہے اگر خدا نخاستہ ایسا معاملہ ہوتا جیسے آج رافضیوں نے گھڑا ہوا ہے آپس میں بغض اور حسد کا تو پھر تو یہ حدیث سننے کے بعد مولا علی سے جب ملتے تو مازاللہ بغض ہوتا دشمنی کا اظہار ہوتا حسد ہوتا لیکن کتنے دل میں خوشی ہے کہ اپنے یار کی شان سرکار سے سنی ہے تو نبی اکرم نور مدسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم کا سندیسہ آگے امانت ہے اور پہنچانا بھی جاتے ہیں اور یہ اتنا پیار ہے کہ زبان کے لفظوں پہ تبصف سبقت کر گیا ہے کہ مسکراہت کے پیچھے حدیث ہے کہا کہ میں نے نبی اکرم نور مدسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور مولا علی تمہارا چہرہ دیکھتے ہی مسکراہ پڑا ہوں کہ رب نے تجھے کتنی اونچی شان عطا فرمائی ہے کہ قیامت کا دن جب کسی کا پروٹوکول نہیں ہوگا کسی بڑے بڑے تاجور کی تاجوری بھی نہیں چلے گی دنیا کے بادشاہوں کے پروٹوکول ختم ہو چکے ہوں گے اور اس دن کوئی کسی کا پرسانحان نہیں ہوگا لیکن اللہ کے رسول اللہ السلام کی حکومت کتنی بڑی حکومت ہے کہ ان کے یاروں کا راج بھی چل رہا ہوگا تو نبی اکرم نور مدسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس اختیار کی بنیاد پر جو رب نے آپ کو مختار بنایا ہے آپ نے آگے یہ کنٹرول اے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کا تجھے عطا فرما دیا ہے کہ جس کو آپ لکھ کے دیں گے لیٹر کہ 30 لیٹر گزرنے کا پل سرات وہی پار کر سکے گا کوئی نہیں گزر سکے گا سوائے اس کے ڈسکو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے لکھ کے دیں کیا لکھ کے دیں الجواز یہاں جواز ہے گزرنے کی اجازت جدید عربی میں پاسپورٹ کو جواز کہتے ہیں جواز و سفر تو یہ ہے وہ عربی حدیث شریف والی اور اس میں بھی مانا اسی کا پھر آگے یہ جواز و سفر میں آیا ہے اب وہ پاسپورٹ ہو تو بندہ سفر کر سکتا ہے یعنی ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف تو یہ سفر جو اس نے کرنا ہے پل سرات والا اور آگے پھر جنت میں داخل ہونا ہے جو اس کا پاسپورٹ ہے جو اس کی سند اور سرٹیفکیٹ ہے اس پر کلم چلے گا تو مولا علی رضی اللہ عنہ کا چلے گا تو جس کو لکھ کر دیں گے حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ پل سرات سے پار وہی گزر سکے گا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مسکرانے کی کتنی خوبصورت وجہ ظہر ہوئی اور کتنا رچہ بشا ہے ان کی رگ رکھے اندر پیارے اہلِ بیعت کہ اگرچہ بولے نہ بھی تبسم بھی ترجمانی کر رہا ہے اور اس کے پیچھے صدیق وہ ہوتا ہے جس کی ہر عدا صداقت پہ ہو جس کی ہر گھڑی صداقت پہ ہو جو ہر وقت سچ بولے دن ہو رات ہو تو یہ کیسی عظیم صداقت ہے کہ مسکراہت مسکراہت میں بھی صداقت موجود ہے اور واضح کر دیا کہ میں بلا وجہ نہیں مسکرایا حالانکہ حدیث اور طریقے سے بھی بیان ہو سکتی تھی لیکن مسکراہت کا باعث جب اس کو بیان کیا تو پتا چلا کہ خوشی کتنی ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو اس عزاز پر جو ملا کنے ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کو اہلِ بیعتِ اتحار رضوان علی مجمعین کو اس کا ذکر کرتے ہوئے اس کو یاد کرتے ہوئے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہی مسکراہ پڑے ہیں اور اس انداز میں پھر مسکراہت کا سبب آیا کہ میرے محبوب علیہ السلام کی جو حکومت ہے اختیار ہے قیامت کے دن اس کا بھی اظہار ہوا کہ جیسے حدیثِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے کہ حوزِ کوسر قیامت کے دن چار یاروں کے سپرد کر دیا جائے گا ہر کونے پہ کھڑے ہوں گے ان میں سے ایک اب یہ چاروں جن کے انداز ایسے ہیں کہ حوزِ کوسر کو پانچھے کلومیٹر ایک سیٹ کی چوڑائی نہیں ہے ہزار ہاں کلومیٹر اس کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک ہے پھر دوسرے سے تیسرے کونے تک تو ایک کونے پہ کھڑے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دوسرے کونے پہ حضرت فاروق عاظم رضی اللہ عنہ تیسرے پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ چوتھے پہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ یہ چاروں کونوں پہ جو کھڑے ہیں اب دیکھیں ان کے بازو لمبے کتنے ہیں اور ان کی پہنچ کہاں تک ہے کہ یہ ہیں چار مگر کروڑوں میل کے فاصلے پر چاروں نگرانی کر رہے ہوں گے کہ کہیں کوئی وہ بندہ جو حق دار نہیں ہے پانی کا پانی پی جائے ہوئی نہیں سکتا یہ چاروں نگرانی کریں گے تو جن کے یاروں کی بہنچتنی ہو ان کے اپنے ہاتھ کا پہنچنا کس انداز کا ہوگا اور معاشر میں جن کے یاروں کی یہ حکومت ہے ان کی اپنی حکومت کا عالم کیا ہوگا اور اس انداز میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جب یہ مسکرائیا فداحے کا علی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ہن سے اور وقال ارشاد فرمانے لگے رضی اللہ عنہ کیا میں تمہیں خوشخبری نہ سنا ہوں اب دیکھو دونوں کے دل میں دونوں کا جو پیار ہے اب وہی ان دونوں کا وفادار ہے جو آج اس پیار پر قائم ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ سن کے اپنی بھی سنائی اور اپنی نہیں حقیقت میں حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار کیا کہا کیا میں آپ کو خوشخبری نہ سنا ہوں اس سے پتا چلا کہ میرے آقا علیہ السلام کی یہ سنت تھی کہ ایک یار کی بات دوسرے کو بتاتے تھے دوسرے کی پہلے کو بتاتے تھے اگرچہ براہراس بھی گفتگو ہو جاتی تھی لیکن سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند یہ تھا کہ جب صدیق اکبر جا کے مولا علی کو بتائیں گے تو پھر انداز اور ہوگا ان کا آپس میں روایت کے لحاظ سے اور جس وقت حضرت مولا علی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ والی حدیث انہیں سنائیں گے تو امت کو قیامت تک پتا شلتا رہے گا کہ اللہ کے معبوب علیہ السلام نے آپس میں کس انداز میں ان کو اکٹھا کر دیا ہے اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے یہ ٹھیک ہے جو آپ نے فرمایا حدیث لیکن مجھے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ساتھ ایک شرط بھی بتائی ہے ٹکٹ میں نہیں دینی ہے پلسرات پہ پار ہونے کا پاسپورٹ میرا ہی چلے گا وہ اتھائیس آرٹی لیٹر میرا ہوگا لیکن میں نے دینا ہے مگر دینا کس کو ہے مجھے اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کی ایک شرط بتائی ہے قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَسَلَّمَا لَا تَطُّ بِالْجَوَازَ إِلَّا لِمَنْ أَحَبَّ عَبَا بَكَرَ رَدْيَ اللَّهُ وَطَالَىٰ قَالَ لَا تَطُّ بِالْجَوَازَ کہ علی اختیار آپ کو دے دیا لکھنا آپ نے ہے مگر لکھنا اس شرط پہ ہے لَا تَطُّ بِالْجَوَازَ یہ جو لکھنے کی اجازت ہے نا کہ فرشتوں دیکھ کے اسے گزر جانے دو یہ ہے جواز کہ چیک کر کے اب اسے جانے دو اسے اجازت ہے گزرنے کی یہ لکھ کے دینا کس کو ہے إِلَّا لِمَنْ أَحَبَّ عَبَا بَكَرَ صرف اس کو دینا ہے کہ جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی ان سے پیار کرنے والا ہوگا موسیقی